سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یہ ہمارے ایک اور بزرگ ہے امام مغربی رحمت اللہ اتلالہ ہاں ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں ایک راتنا میں سویا تھا تو کیا دیکھتا ہوں خواب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آدھر ہوں لیکن اگر کانڈی شروع اون لگی ہے تو حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے قید کر لیا گیا ہے جی بہت نازک صورتحال ہے اور جو شہر کا دروہ ہے نا جلر ہے وہ تیرا مرید ہے جا جا کے اس کی سفارش کرا اور اس کو رہا کروا یہ بات یاد رکھنا یہ بات تجھے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جللہ شان ہوگی دیئے استغفراللہ جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقت بات ہے ان کے بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں آت کی بھی چھوٹی مولی کا کھیل ہے حضرت مغربی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آنکھ کھولی گا تمہارے شوق کے بھئی کیا ہوگا اللہ جللہ شان ہو اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں محبوب خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا وہ کیا اس کی پرواز ہوگی کیا اس کا مقام ہوگا آپ فرماتے ہیں مارے شوق کے نہ میں نے سر پہ امامہ باندھا نہ میں نے پاؤں میں جوتی پہنی آپ فرماتے ہیں میں اسی طرح گیا جہرے وہ حضرت کا مرید تھا اس کی تو عید ہو گئی مرشیدہ دیدارہ باہو میں میں لاکھا کروڑا حجہ ہوں اس کی تو عید ہو گئی اور کردہ حضورہ کس طرح تشریف لائے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کسی شخص کو گرفتار کیا جی حضرت آج بندہ پکڑ کے لائے کیا معاملہ بنائے حضور اس سے پوچھا ہے بولتا نہیں پس آگے سے یہی کہتا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں آگے ہوں گے اس کو رہا کر دی بھئی ہونا تو یہ چاہیے وہ باہر آکے بوشتا بھئی کیوں چھوڑا اس کو بتایا جاتا بھئی امام مغربی نے تیری سفارش کی وہ حضرت کا شکریہ دا بھئی بصور تو یہی ہے اچھی اخلاق کی نشاندہی تو اسی طرح ہوتی ہے آہ واقعی واقعی لیکن آپ فرماتے ہیں کمال بی نے آجی تھی آپ فرماتے ہیں شکریہ دا کرنا تو آپ فرماتے ہیں مجھ پہ بھی شوک کا گلبہ تھا ابھی بیشے بیشے چل پڑھا آپ فرماتے ہیں جب کافی باہر نکل گیا کافی باہر ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں میں نے اس کو روکا ناس کے جائیں گا کتے ہیں وہ روک گیا آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتی ہو کانا توں رجزید آگیا جے وہ نے کہا نہیں آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا تارم فرائے میں امام ابو مسلم مغربی ہوں مامو پارٹی آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو آفر دی میں نے کبھی بات دی ہے زندگی میں سو مشکل وقت آتی ہیں پھر کبھی کوکھا وقت آئے تو تو میرے پاس آنا آہ پول جو میں تری مشکل آسان کروں گا آپ فرماتے ہیں غیرت کی وجہ سے چیرہ خوش سرخ ہو گیا چوکے نوبار سوڑ دیو ملے کہتا ہے حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کیوں میں نے غلق بات کی میں نے تو یہی کہا پھر کبھی کو مشکل ہونا تو تو میرے پاس آنا میں تری مشکل آسان کر دوں گا تو وہ فرماتے ہیں آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچان آنے پوچھا کسی نے پوچھا کسی نے آگے سے کہتا ہے پھر میں نے پوچھا کہ اب تیری اس بات کا کیا مطلب ہے تو آگے سے کہتا ہے حضرت میں وہ ہوں جس کے لئے اللہ جللہ شانہوں نے اپنے محبوب کو حکم دیا کانیا محبوب نے آدھی رات کو خواب میں تجھے حکم دیا جس پہ اللہ اور اللہ کتنی میروز کو تیری روڑکا پڑ گئے خدا دعواز تاریر نہ کرو پھر چوٹ پہ مارنے محبوب